السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قدیم بادشاہوں میں رواج تھا کہ ایک افسر ان کو ہر صبح اور شام موت یاد دلایا کرتا تھا جب شاہ جہاں کی تاج بوشی ہو رہی تھی راگ رنگ ناج گانے راجے مہراجے خوبصورت لونڈیاں سپاہ لشکر سب موجود تھے خزانے لٹائے جا رہے تھے اہلاللہ دعا کر رہے تھے فقراء گدا مدہ سرائی میں مصروف تھے شعراء قصیدے لکھ رہے تھے انتظام و احتیمام دربار عام صبح و شام جاری تھا مرسام و زین شاندار چمکدار موتیوں والا تاج سر پر تھا آفرین مبارک بادی کے پیغامات اطلاعات لگتار مل رہے تھے خوشی و مسررت اور شادمانی میں ہر شخص باغ و بہار تھا اچانک ایک فقیر نے بلند آواز سے کہا بادشاہ سلامت اتنی خوشی کا اظہار کرو جتنی خوشی رہ سکے کل یہ تاج اتارا جائے گا یہ شاہی ختم ہو جائے گی یہ عیش و عشر سب کا فور ہو جائے گی جو عزت دے سکتا ہے زلت بھی دے سکتا ہے شاہی دینے والا تباہی بھی کر سکتا ہے تاج دینے والا اتار بھی سکتا ہے ہزاروں میں رونک افروس ہونے والا کل تنگو تاریخ قبر میں جائے گا شاہ جہان کا چیرہ یکا یک فق ہو گیا گردن جھگ گئی آنکھیں پر نم ہو گئی دماغ چکر آ گیا وجود کامپنے لگا فوراں تخت سے اتر کر مٹی پر سر رکھا آجزیوں ان کی ساری سے روتے ہوئے عرض کیا کہ مالک زمین و آسمان کے مالک اے حقیقی شاہ جہان رب دو جہان اے رحیم و رحمان اے وارث کون و مکان میں کم ترین انسان شاہ جہاں پانی کا قطرہ لاش محض محتاج فقیر ناتما بندہ حقیر ہوں اے اللہ زلت سے بچانا حکومت تیری ہے میں تیرا محکوم ہوں میں آجز تو قوی میں انسان تو عالی شان میں فقیر تو مدبر میں فانی تو باقی مجھے ناز نہیں نیاز ہے تو ہی شرافت دے قوم کی خدمت دے بادشاہ کی اس مسکینی ناتوانی بے چینی بے قراری اور استراری کو دیکھ کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا تمام خوشیاں عیش و عشرت فکر آخرت میں تبدیل ہو گئی ہر طرف خموشی چھا گئی تمام پروگرام موقوف ازہان معوف نمے ترسی ازہان روزے کے درگوت فرعون عزیزہ جملہ بازان تو تنہا در لحد مانی اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اسی طرح ایک بیوہ عورت کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا بیچاری مامتہ کی ماری دربدر پھرتی رہی کہ میرے بچے کا علاج کرو اسے یقین نہ آیا کہ واقعی میرا بیٹا مر گیا ہے لوگوں نے سمجھایا بتایا کفن اٹھا کر دکھایا کہ تیرا بچہ موت کیا گوش میں چلا گیا پھر بھی اسے مامتہ غم زدہ ماں کو یقین نہ آیا ایک ولی اللہ کے پاس گئی پوچھا میرا بچہ زندہ ہے یا مردہ اگر مردہ ہے تو زندہ کر دو اہل اللہ نے کہا کہ مردہ کو زندہ کرنا صرف رب العالمین کا کام ہے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں زندہ کرنے کی باشرک یہ کہ ایسے گھر سے پانی کا گھڑا بھر کر لا دے جہاں کوئی بھی نہ مرا ہو اس نے تمام شہر چھان مارا کالونی اور محلوں میں پھری جھونپڑی خیمہ تک پھری مگر سب نے جواب دیا کہ ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے بلکہ زندہ کم ہیں مرے بہت ہیں ورد واپس آئی اسے یقین ہو گیا کہ لڑکہ واقعی مر چکا ہے یہ فقط میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ اوروں کے ساتھ یہی صدمہ ہوا پس صبر کے سیوا چارہ نہیں دوستو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے دوستو اسی طرح حضرت ابن منبع رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے جابر ظالم کی روح قبض کر کے جا رہا تھا فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جان قبض کی کبھی کسی پر رحم بھی آیا انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ ترس اس عورت پر آیا جو جنگل میں بلکل تنہا تھی جو ہی اس کا بچہ پیدا ہوا مجھے اس عورت کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا مجھے اس بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے اس بچے کا کیا بنے گا فرشتوں نے کہا یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے ملک الموت حیران ہو گیا کہنے لگا مولا تو پاک ہے بڑا مہربان ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے برعکس دودھ بہ رہا ہے مگر پینے والا قبر کے اندر چلا گیا ہاں ہاں بادشاہوں کے محلات مضبوط تھے قلعے موجود ہیں مگر اب وہ کھنڈر ہیں خالی ہیں یادگار ہیں آثار قدیمہ ہیں عبرت گاہ ہیں تخت ہے تخت نشین نظر نہیں آتا آرام دے کرسیاں موجود ہیں مگر کرسی نشین مفقود ہے گاؤ تکیہ رہ گئے مگر ٹیک لگا کر آرام کرنے والے چلے گئے اس جہان فانی میں بڑے بڑے لوگ آئے بدکار آئے باوقار آئے انبیاء آئے اولیاء آئے صلحاء آئے اتقیاء عمر آ اقلاء فسحاء بلغاء آئے طاقتور بہادر پہلوان آئے نوجوان آئے بادشاہ آئے وزیر آئے حسین آئے ناظنین ماجبین آئے سپہ سلار آئے شہ سوار آئے سردار آئے مالدار آئے نیکوکار آئے بدکار آئے پدمہا کروڑ ہاں لکھو کھا ہزار آئے تن رست آئے لاچار آئے مگر سب چند دنوں کے مہمان تھے کیسے ہی زیشان تھے بہادر تھے پہلوان تھے موت نے کسی کو نہیں چھوڑا مغرور کا غرور توڑا دولت میں قارون تکبر میں فرعون ظلم میں حلاکو شاہ زوری میں رستم خوبصورتی میں یوسف سبر میں ایوب درازی عمر میں نوح علیہ السلام جلالی میں موسی علیہ السلام عدالت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ صداقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت میں عثمان ذن نورین شجاعت میں علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت میں حمزہ حسین فساحت میں سبحان عدل و انصاف میں نور شیروان حکمت میں لقمان جود میں حاتم موسیقی میں تان سین عشق میں مجنو شہری میں انوری سعادی حافظ جامی فردوسی اور اقبال خموشی میں زکریہ گریہ میں یعقوب علیہ السلام رضا جوئی میں ابراہیم علیہ السلام عدم میں اسماعیل زہانت میں فیضی حکومت میں سلیمان فلسفہ میں غزالی تفسیر میں محمود علوسی حدیث میں بخاری دعوت میں نوح علیہ السلام خون ریزی میں چنگیز خواہ فقہ میں امام ابو حنیفہ خوش الحانی میں دعوت علیہ السلام صحت میں ابن بطوتہ فتح میں سکندر عاظم شہادت و صبر میں امام حسین تصنیف آواز میں مولانا شرف علی تھانوی تبریغ میں مولانا علیاز سیاست میں مولانا عبید اللہ سندھی میدان خطابت میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مجہدے میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی آج وہ بھی جا چکے ہیں ان میں کوئی بھی باقی نہیں ہے دوستہ اسی طرح بحلول مجزوب حارون الرشید کے زمانے میں ایک مجزوب صفت بزرگ تھے حارون الرشید ان کے باتوں سے ذرافت کے مزے لیا کرتے تھے کبھی کبھی جذب کے عالم میں وہ پتے کی باتیں بھی کہ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ بحلول مجزوب حارون الرشید کے پاس پہنچے حارون الرشید نے ایک چھڑی اٹھا کر دی مزاہن کہا کہ بحلول یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقف نظر آئے اسے دے دینا بحلول مجزوب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لی اور رکھ لی اور واپس چلے آئے بات آئی گئی ہو گئی شاید حارون الرشید بھی بھول گئے ہوں گے عرصہ کے بعد حارون الرشید کو سخت بیماری لہک ہو گئی بچنے کی کوئی امید نہ تھی عطبہ نے جواب دے دیا بحلول مجزوب ادادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پہنچا امیر المومین کیا حال ہے امیر المومینین نے کہا حال پوچھتے ہو بحلول بڑا لمبا سفر درپیش ہے پوچھا کہاں کا سفر جواب دیا آخرت کا سفر بحلول نے سادگی سے پوچھا واپسی کب ہوگی جواب دیا بحلول تم بھی عجیب آدمی ہو بلے آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے بحلول نے تاجب سے کہا اچھا آ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستیں آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا جواب دیا آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا خالی ہاتھ جا رہا ہوں بحلول مجزوب بولا اچھا اتنا لمبا سفر کوئی معین و مددگار بھی نہیں پھر تو لیجئے حارون الرشید کی چھڑی بغر سے نکال کر کہا یہ اپانت واپس رکھ لیجئے مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھی حفاظتی دستیں آگے چلتے تھے حشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے اتنے لمبے سفر میں جس میں واپسی بھی نممکن ہے آپ نے تیاری ہی نہیں کی حارون الرشید نے یہ سنا تو رو پڑے اور کہا بہلول ہم تجھے دیوانہ سمجھا کرتے تھے مگر آج پتا چلا کہ تمہارے جیسا کوئی فرزانہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اسی طرح مرحانور الشید رحمت اللہ تعالی کا ایک بیٹا تھا ایک شہزادہ تھا مگر نہ دولت کا دل دادا نہ شہی محلات میں رہنے پر آمادہ نہے سادہ مسکینی فقیری اختیار کی بیبانوں ویرانوں میں پھرتا رہا بادشاہ نے کئی بار قاسد بھیجے بیٹا گھر آؤ نعمتیں ہیں لطف ہیں خزانیں ہیں دولت ہے عیش ہے آرام ہے محل ہیں نوکر ہیں بانیاں ہیں تیرے ہر اشارے پر ہر چیز میسر ہو سکتی ہے بیٹے نے کہا والد محترم یہ سب بیکار ہے آخر فنا ہے دنیا بے وفا ہے آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے دنیا قارون کا ورسہ ہے اور دین محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کا ورسہ ہے میری نگاہ قرآن کی اس آیت پر ہے قل مطاع الدنیا قلیل سمان دنیا بہت تھوڑا ہے والآخرت خیر وابقا آخرت اچھی ہے اور باقی ہے ایک دن شہزادے کی موت کا وقت قریب آیا سہرہ میں قسم پرسی مسکینی میں جان جان آفرین کے سپرد کرنے سے پہلے زمین پر یہ اشار تحریر کر کے ہمیشہ کے لیے خموشی ہو گئی اشار نوشتہ برزمین یہ تھے یا صاحبی لا تغد ررب تنعم فالعمر ينفدو والنعیم یزول اذا حملت الیل قبر لی جناسہ یعنی فاعلن بی انکا بعدها محمول اے دوست دولت پر مغرور نہ ہو یہ مال بھی ختم ہوگا اور عمر بھی ختم ہوگی جب قبرستان کی طرف جنازہ اٹھا کر لے جائے تو یقین کرنا کہ اس کے بعد تیری باری بھی آئے گی حارون و رشید کو اطلاع ملی کہ تیرا فرزند ارجمن فلان جنگل میں فقیری لباس این سرحانے نہ پلو نہ غالیچے وہ نازنین نازک بدن زیوے چمن بے وطن بے گور و کفن مسکینی انداز میں دنیا سے بے نیاز عبدی نین سو رہا ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو محبت و شفقت پدری نے جوش مارا چیخیں نکل گئی بے اختیار رو پڑا فوراں عزیز بیٹے کے سرحانے پہنچا پیشانی چم کر کہا مبارک ہو بیٹا تو نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلا گیا زنگی سعدہ موت آلہ مگر تیری جدائی کا داغ ہمیشہ سینے میں رہ گا حارون الرشید متصر ہوئے بغیر نہ رہ سکا یقین ہو گیا کہ دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے اس کے بعد علماء کی محبت اختیار کی خود حارون الرشید کی بھی یہ مشہور رویا کرتے تھے ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعدو مجنو اور راستے میں سامنے آگئے چند شیر پڑے جس کا مطلب یہ تھا مان لیا کہ تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو لیکن کہ آخر موت نہ آئے گی دنیا کو اپنے دشمنوں پر چھوڑ دو جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل کو تمہیں خوب رولائے گی یہ شعار سن کر نور الرشید نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے اتنے طویل عرصے تک بے ہوش رہے کہ تین نمازیں قضا ہو گئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی نصیب عطا فرمائے دوستو یہ سچ ہے جو اس دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس نے چلے جانا ہے اللہ کو خوش کر لیں اللہ کو منالیں اگر اللہ کو منالیں گے تو آخرت بن جائے گی اللہ کو منانا بہت آسان ہے آؤ میرے ساتھ مل کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ جی ہم آپ سے سچ دل سے توبہ کرتے ہمیں معاف فرما اللہ ہم گنے گار ہیں اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما اللہ جی ہم معاف کرنے والے ہیں ہمیں معاف فرما امید کرتوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند ڈالی ایکش کمیٹ لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھ چیس ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ